موسیقی یہ ریڈیو زنبش اردو کی آواز ہے آج تیس جولائی جمرات کا دن اور سال دوہزار بیس ہے اور آپ کا میزبان ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے موسیقی کوئیٹا پریس کلپ کے سامنے وائس فور بلوچ میسنگ پرسنز کے اتجاجی کیمپ کو چار ہزار اکیس دن مکمل ہو گئے ہیں بارکر میں قتل ہونے والی صحافی اور سوشل ایکٹیویس انوار جان کتران کے قتل کے خلاف نیشنل پارٹی کی طرف سے پنجھور میں ایک اتجاجی مظاہرہ کیا گیا بلوچستان کے سابق کٹ پتلی وزیر آلہ اسلم رئیسانی نے جمعیت علماء اسلام اور بین پی مینگل کے رہنماؤں سے ملاقات کر کے بلوچستان کے کٹ پتلی وزیر آلہ کے خلاف تیری کے ادم اعتماد لانے کا اندیا دیا ہے ایرانی فورسز نے کیج کے علاقے مل سے ایران میں داخل ہونے والے پینتالیس افراد کو گرفتار کر کے لیویس حکام کے حوالے کیا ہے بین پی مینگل کے مرکزی سیکیٹری جرنل ڈاکٹر جانزیو جمال دینی نے کہا ہے کہ بلوچستان کے اخبارات اور الیکٹرونک میڈیا کو اشتہار نہ دینا باعث تشویش ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما اور ایم پی اے بلوچستان اسمبلی سنا بلوچ کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں چین میں کرونا وائرس کے مزید ایک سو سات کیسز سامنے آئے ہیں جو گزشتہ تین ماہ کے دوران ایک دن میں سب سے زیادہ کیسز ہیں پشاور میں توہین رسالت کے ایک ملزم کو عدالت میں جج کے سامنے گولی مار کر حلا کیا گیا ہے ملیشیا کے سابق وزیر آزم نجیب رزاق کو سرکاری خزانے میں خرد برد کے کیس میں مجرم قرار دے کر جرمانہ اور کیت کی سزا سنائی گئی تفصیل خبروں میں سنیے گا اراکی فورسز کا ایک کمانڈر مغربی صوبے الامبار میں دائش کے حملے میں حلاق ہو گئے ہیں یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے آج کی نیوز بلوچستان سے مطلع خبر سارن بلوچ سے سنتے ہیں قابض پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر بلوچ سیاسی کارکنوں کی بازیابی کے لیے جدجہت کرنے والی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے احتجاج کو کوئٹا پریس کلپ کے سامنے آج چار ہزار اکیس دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر وی بی ایم پی کے وائس چیئرمن ماما قدیر بلوچ کا کہنا تھا کہ بلوچ خواتین کا قتل سامراج کی شکست ہے بلوچ خواتین کو اغوا اور ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اب بلوچ مائے بہنے اور بھائی لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں ان کا کہنا تھا کہ خواتین کی اغوا شہادت کے بعد فورسز نے فوجی آپریشن تیزی سے شروع کر دی ہے اور آج بھی متعدد علاقے محاصرے میں ہیں جبکہ کئی گھر مس مار کر کے مال مویشی لوٹ لیے گئے ہیں جس کی وجہ سے علاقوں میں خوف و حراس پھیل گیا ہے بارکان میں صحافی اور سوشل ایکٹویسٹ انور جان کھیتران کے قتل کے خلاف نیشنل پارٹی کے زیر احتمام پنجگور میں احتجاجی مظہرہ کیا گیا احتجاجی مظہرہ نیشنل پارٹی کے زلائی دفتر سے شروع ہوا اور پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظہرے سے نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکرٹری پھلیں بلوچ اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صحافی اور سوشل ایکٹویسٹ انور جان کھیتران کے نامزد قاتل آج بھی آزاد گھوم رہے ہیں اور صوبہ حکومت قاتلوں کو مکمل تحفظ دے رہی ہے انہوں نے کہا کہ جام صاحب کے کابینہ میں قاتل موجود ہیں اور حکومت ان کے خلاف کاروائی نہیں کرتا مظہرین نے مطالبہ کیا کہ بارکھان کے نامنہات قاتل سردار کو گرفتار کر کے صحافی انور جان کھیتران کے خاندان کو تحفظ فرہم کی جائے بلوچستان کے مقامی میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ بلوچستان کے سابق کھٹ پتلی وزیراعلا اور چیف آف ساراوان نواب اسلم رئیسانی بلوچستان میں ان ہاؤس تبدیلی کے لیے متحرک ہو گئے ہیں اطلاعات کے مطابق جمعیت علماء اسلام اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے قائدین سے اسلام آباد میں اہم ملاقات کر کے بلوچستان کے موجودہ کھٹ پتلی وزیراعلا جام کمال کے خلاف تحریک ادم اعتماد لانے کے لیے مشاورت شروع کر دی ہے دوران ملاقات بلوچستان میں جام کمال کے خلاف تحریک ادم اعتماد کو کامیاب بنانے اور ان ہاؤس تبدیل کے ساتھ نئے وزیراعلا کے نام پر بھی مشاورت اور بلوچستان عوامی پارٹی کے ناراض راکین کے ساتھ بلوچستان اسیمبلی میں حکومتی اتحاد میں شامل دیگر جماعتوں سے بھی مشاورت کر کے نئے وزیراعلا بلوچستان کے لیے متفقہ طور پر ایک نام فائنل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کوئٹا کی علاقے ہزارہ ٹاؤن میں ہزارہ برادری کے دو گروہوں میں تصادم کی نتیجے میں چار افراد زخمی ہو گئے ہیں واقعے میں زخمی افراد کو چھپا اہلکاروں نے جائے وقوع سے اسپیتال منتقل کر دیا ہے زخمیوں میں ایک خاتون بھی شامل ہے کیچ کے علاقے مند سے متصل بارڈر پر ایرانی فورسز نے پینتالیس پاکستانی باشندوں کو گرفتار کر کے لیویز فورس کے حوالے کر دیے ہیں گرفتار افراد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر ایران کے راستے یورپ جانا چاہتے تھے جن کا تعلق پنجاب سے بتایا جا رہا ہے ہب شہر کے سنتی ایریا میں مبینہ ڈکیتی کے دوران نامعلوم مسلح موٹر سائیکل سواروں نے بینک سے رقم نکالنے والی نیجی فیکٹری کے ملازموں پر فائرنگ کر کے دس لاکھ روپے چھین کر فرار ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق فائرنگ سے دو افراد زخمی بھی ہو گئے پشین کی تحصیل بلشور طوبے کاکڑی سے اغوا کیے گئے ایک مغوی کو بوستان لیویز اہلکاروں نے بوستان کے پہاڑیوں سے بازیاب کروا لیا ہے لس بیلا میں مختلف حادثات میں ایک کم سن بچے سمیت چھے افراد زخمی ہو گئے ہیں چمن میں مسلح ڈاکو نے مضاہمت پر ایک نوجوان کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا ہے اور اس کا موٹر سائیکل لے گئے ہیں بلوچستان کی عدالت آلیہ نے بلوچستان کی سال دو ہزار بیس اور اکیس کی پی ایس ڈی پی میں شامل ایک ہزار چار سو چھتیس اسکیمات جن کی پی سی ون اپرووڈ نہیں ہوئے ہیں پر کام بند کرنے کے احکامات جاری کر دیئے ہیں پی ایس ڈی پی کیس کی سماعت بلوچستان ہائی کورٹ میں ہوئی جس میں بلوچستان اسمبلی کے اپوزیشن ممبر کے وکیل ایڈوکیٹ ساجد ترین نے عدالت میں کیس کی حق میں دلائل دیئے اس موقع پر ایم پی اے ملک نصیر شہوانی ایم پی اے ملک سکندر ایم پی اے احمد نواز ایم پی اے نصر اللہ زیرے ایم پی اے ٹائٹس جانسن بھی موجود تھے بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل ڈاکٹر جہانزیب جمالدینی نے بلوچی زبان کے چینل کے آفئر ہونے بلوچستان کے اخبارات کے اشتہارات کو کم کر کے دیوار سے لگانے کی کوشش پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت وقت کا مقصد ہی بلوچستان کی اخبارات و چینلز کو بند کرنا ہے جس کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت آئی روز اخباری سانت کے لیے مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں تاکہ بلوچستان کی آواز کو کوئی سن نہ سکے دوسری طرف محکمہ اطلاعات بلوچستان کا فنڈ جو کروڑوں میں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے لیے مختص ہے فنڈ سے بلوچستان کے اخبارات اور بلوچی چینل کو اشتہارت دینے کی بجائے دوسری صوبوں کے اخبارات اور الیکٹرانک میڈیا کو اشتہارت دینا باعث تشویش ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما لشکری رئیسانی نے کہا ہے کہ بلوچستان کی کھٹ پتلی حکومت کی ناہلی اور غفلت کے باعث ذرعی ازلا کی زمین بنجر ہونے لگی ہیں ان کا کہنا تھا کہ نصیر آباد ڈویین زراد اور پیداوار کے حوالے سے اپنا ایک حیثیت رکھتا ہے لیکن پانی کی کمی کی وجہ سے نصیر آباد بنجر زمین میں تبدیل ہو چکا ہے لہذا نصیر آباد ڈویین کی عوام منتخب حکومتی نمائندوں کے آسرے پر رہنے کے بجائے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کریں بلوچستان میں کرونا وائرس کے مزید تیس مصبت کیس رپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد بلوچستان میں کیسز کی مجموع تعداد گیارہ ہزار چھے سو چھبیس ہو گئی ہے جبکہ بلوچستان میں اب تک کرونا سے ایک سو چھتیس افراد موت کا شکار ہو چکے ہیں اور دس ہزار اسے افراد صحتیاب ہو گئے ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما اور ایم پی اے سنا بلوچ کا بھی کرونا کا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے جس نے خود کو کرنٹینہ کر لیا ہے دوسری طرف بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹا میں ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ بلوچستان سیول سیکرٹریٹ سمیت دیگر اہم سرکاری امارتوں میں داخلے سے قبل سرکاری ملازمین اور شہریوں کی کرونا ٹیسٹ کو لازمی قرار دیا گیا ہے اس سلسلے میں حکومت بلوچستان نے سیول سیکرٹریٹ ڈی جی ہیلتھ آفیس سمیت دیگر سرکاری دفاتر کے باہر محکمہ صحت کی ٹیمیں تائنات کر دی ہیں جو ہر آنے والے شہری کے کرونا ٹیسٹ کرنے کے بعد انہیں امارتوں میں داخل ہونے کی اجازت دیتی ہیں سیکرٹری سہت بلوچستان دوستین خان جمالدینی کے حکم پر ہیلتھ امرجنسی کے دوران غیر حاضری اور فرائض سے غفلت برتنے پر ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز بلوچستان ڈاکٹر شاکر علی بلوچ نے پبلک ہیلتھ لیبارٹری فاطمہ جنہ ہسپیتال کوئٹا کے چار اہلکاروں کو ماطل کر کے نوٹفیکیشن جاری کیا ہے ماطل اہلکاروں کی جگہ نئے عملے کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں ڈی جی ہیلتھ بلوچستان ڈاکٹر شاکر علی بلوچ کا کہنا تھا کہ ماطل اہلکاروں نے کوویڈ انیس کے دوران غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے متعین ذمہ داریاں نبھانے سے انکار کر دیا تھا یہ تیسارن بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل وادلہ بندو بستے پاکستان کیبر پکتونکوا کے مالاکنڈویزن کے زلہ باجوڑ میں واقع چیک پوست پر مسلح اپراد کے عملے میں پاکستانی پوچ کا لانس نائک ہلاک ہو گیا ہے پاکستان پوچ کے شبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق کیبر پکتونکوا کے مالاکنڈویزن کے زلہ باجوڑ میں واقع چیک پوست پر موجود اہلکاروں پر مسلح اپراد نے عملہ کیا عملے میں لانس نائک سمیولہ ہلاک ہوئے جبکہ عملے میں چیک پوست کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے کیبر پکتونکوا کے شہر پشاور میں توہی نے رسالت کے مقدمے میں ایک ملزم کو عدالت میں جج کے سامنے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے یہ واقعہ بدھ کی صبح سیشن جج شوکت علی کی عدالت میں پیش آیا پولیس کے مطابق ملزم تائر آمد نسیم کو عدالت میں مقدمے کی سمات کے لیے لے جایا گیا تھا جہاں ایک شخص عدالت میں داکل ہوا اور ان پر پائرنگ کر دی پولیس کے مطابق عملہ آور کو گرپتار کر لیا گیا ہے پشاور پولیس کے مطابق ملزم کو گرپتار کر لیا گیا ہے اور اس واقعے کے بارے میں مزید تبتیش کی جا رہی ہے افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی علچی ظلم قریلزاد نے عید کے موقع پر تالبان اور افغان حکومت کے درمیان جنگ بندی کا قیر مقدم کرتے ہوئے ٹوئیٹر پر لکھا ہے کہ عید کے موقع پر تالبان اور افغان حکومت کی جنگ بندی کے اعلان کا قیر مقدم کرتے ہیں ظلم قریلزاد کا مزید کہنا تاکہ امید کرتے ہیں کہ یہ عید افغان عوام کو پائدار امن کے لیے ایک قدم اور قریب لائے گی انہوں نے امریکی ایک کام کی طرف سے افغان عوام کو عید کی مبارک بادی بھی دی عراقی پوج نے اعلان کیا ہے کہ اس کی انتیسمی برگیٹ کے ایک کمانڈر برگیٹیر جرنل احمد عبدالواحد محمد اللامی مغربی صوبے الامبار میں دیشتگر تنظیم داش کے عملے میں علاق ہو گئے ہیں بیان کے مطابق منگل کی شام ایت زلہ کے علاقے الاقبا میں داش کے اس عملے میں اللامی کے علاوہ پوج کا ایک لپٹنٹ بھی اپنی جان سے آدھ دو بیٹا اس دوران دیشتگر تنظیم کے دو جنگجو زکمی ہوئے کرونا وائرس کی وبا دنیا بر میں مسلسل اپنے پنجے گاڑ رہا ہے جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اس سے اموات میں بھی ار روز اضافہ ہو رہا ہے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق دنیا بر میں کرونا وائرس سے متاثرہ اپرات کی تعداد ایک کروڑ انتر لاکھ بائیس ہزار چار سو اٹاون تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے علاقتیں چھ لاکھ چونسٹ آزار ایک سو بہتر ہو گئی ہیں کرونا وائرس کی دنیا بر میں ستاون لاکھ بہتر ازار پانچ سو چھ مریض اسپتالوں کرنٹینہ مراکز میں زیر علاج اور گھروں میں آئسولیشن میں ہیں جن میں سے سر سٹھ ازار چھ سو دو کی آلت تشویشناک ہے جبکہ ایک کروڑ چار لاکھ پچاسی ازار سات سو اسی مریض سے اتیاب ہو چکے ہیں چین میں کرونا وائرس کے مزید ایک سو سات کیسٹ سامنے آگئے ہیں جو کہ گزشتہ ساڑھے تین ماہ کے دوران وہاں ایک دن میں سامنے آنے والے سب سے زیادہ کیسز ہیں قبر رسہ ادار رائٹرز کے مطابق چین کے نیشنل ایلت کمیشن نے کہا ہے کہ چین میں اٹائیس جولائی کو مجموعی طور پر ایک سو سات نئے کیسز رپورٹ ہوئے جن میں سے اٹانوے کیسز سنکیانگ کے علاقے میں سامنے آئے جبکہ تین کیسز کی تزدیق بیرون ملک سے واپس آنے والے شہریوں میں ہوئی ہے ترکی کی پارلیمنٹ نے سوشل میڈیا قانون کی منظوری دے دی ہے جہاں بل کی منظوری سے ترک حکومت کو سوشل میڈیا پر کنٹرول کا اکتیار مل گیا ہے اور اس قانون کے تحت پیس بوک اور ٹویٹر کو ترکی میں مقامی نمائندے تائنات کرنے ہوں گے اس کے علاوہ سوشل میڈیا کمپنیز کو مقصوصی معاد پر ترک عدالت کے اقامات ماننے ہوں گے جبکہ عدالتی اکم کے قلاب ورزی پر سوشل میڈیا کمپنیز پر باری جرمانہ آئیت کیا جا سکے گا ملیشیا کے سابق وزیر آزم نجیب رزاک کو سرکاری کزانے میں کرد برد کے کیس میں مجرم قرار دے کر بارہ سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے نجیب رزاک کے قلاب کرپشن کیس کی پہلی سمات میں ان پر لگے تمام سات الزامات میں انہیں قصور وار ٹیرایا گیا دیگر چھے الزامات میں بھی نجیب رزاک کو دس دس سال قید کی سزا سنائی گئی ہے نجیب رزاک پر دو آزار نو میں ان کی حکومت کی قائم کردہ سرمایہ کاری پنڈ ون ایم ڈی بی میں عربوں ڈالر کی کرد برد کرنے کے الزامات ہیں مغربی اپریقہ کے تیرہ ممالک میں کشک سالی کے باعث تقریباً چار کروڑ پچاس لاکھ اپراد کو گزائی قلت کا انکشاپ ہوا ہے ساؤدرن اپریقن ڈوئل اپمنٹ کمیونٹی نے کہا ہے کہ گزائی قلت کے شکار اپراد میں گزشتہ برس کے مقابلے میں دس پیسد اضافہ ہو گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ معمول کے موسم کے باعث اثرات سے معاشی دباؤ اور گربت میں مزید اضافہ ہوا ہے جبکہ کوئٹ نائنٹین سے شہریوں پر بدترین اثرات پڑے ہیں اس اے ڈی سی کا کہنا تھا کہ اس سے کاس کر شہری علاقوں میں زیادہ اثرات پڑے ہیں جہاں لوگ مقامی مارکیٹ اور اس سے منسلک شعبوں پر انصار کرتے ہیں اور کچھا ہے کہ گزائی قلت کے شکار اپراد میں مزید اضافہ ہوگا اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلڈن کا اختتام ہوتا ہے اپنے میز بان ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لئے وزٹ کرتے رہے ہیں 어로ہارے نیوزید خبروں کے لئے وزٹ کرتے نیوزید خبروں کے لئے وزٹ کرتے ہیں موسیقا